اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے رمضان کے دو دس دن پورے کروا دیئے جس میں پہلے دس دن رحمت کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں دوسرے دس دن بخشش کے معاف کرنے کے ہوتے ہیں اور آخری دس دن نجات کے ہوتے ہیں کامیابی کے ہوتے ہیں جہنم سے نجات اور جنت کا تاخلہ یہ اصل کامیابی ہے فمنزوح زیہانی النار جو آگ سے بچ گیا و ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا کامیابی سکسیسفل لائف لوگ کہتے ہیں سکسیسفل لائف اللہ کی نظر میں اس کی ہے جو جب جا رہا ہو تو جنت واجب ہو چکے ہو اور دوزخ حرام ہو چکے ہو باقی سب ناکام باقی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ نے ایک شکل بتائی ہے کہ جہنم سے بچا اور جنت میں گیا تو یہ ہوگا کیسے جہنم سے بچ جائے جنت میں جائے من یتع اللہ ورسولہ فقد فازا فوزا عظیما جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا رہے گا وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جائے گا تب ادھر بھی جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب اب جہنم سے بچنا کیسے ہے اور جنت میں جانا کیسے ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تعالی نے پورے قرآن میں کسی جگہ بھی من یتع اللہ صرف نہیں کہا من یتع اللہ ورسولہ من یتع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا بہت سے ہمارے بھائی حدیث کا انکار کرتے ہیں پھر وہ عجیب و غریب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تعویلیں کرتے ہیں تو ہماری ان بھائیوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان پر حق کو واضح فرما دے اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لئے اکیلا استعمال کیا من یتع الرسول یہ تو کہا ہے لیکن من یتع اللہ اکیلا نہیں کہا پورے قرآن اللہ نے اپنی فرما مرداری کے ساتھ اپنے نبی کی فرما مرداری کو جوڑا من یتع اللہ ورسولہ لیکن اپنے نبی کے لئے اکیلا بولے من یتع اللہ فقد عطا اللہ تو اس طرح وہ بھی جڑ جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی کی معنی اس نے اللہ کی معنی جس نے اللہ کے نبی کی فرما مرداری کی اس نے اللہ کی فرما مرداری کی اس کامیابی ناکامی کا قیامت کے دن کیا منظر ہوگا تو سب سے جو خوفناک مرحلہ ہے وہ ہے جب کسی کو اللہ پکارے گا کہ بلاؤ حساب کے لئے بلاؤ یوتا بابن آدم فیوقف بین یدلی اللہ تعالی کنہو بدج ہر ہر مرد عورت کو پکڑ کے لائے جائے گا اور ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کی ٹانگیں ایسے کامپری ہوں گی جیسے بکری کی بچے کی ٹانگیں کامپتی ہیں وہ پیدا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے نا تو ٹانگیں کامپتی ہیں گر جاتا ہے یہ حال ہوگا سب کا تو اللہ نہ کرے اگر اس کے اس وقت اس کے آمال تو لے جائیں گے اگر اس کے گناہ بڑھ گئے اور ادھر والا رائٹ سائیڈ والی ترازو کا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ گیا یہ ایسے ہو گیا تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلان فلان کا بیٹا یا فلان فلان کی بیٹی آج اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں آج وہ ناکام ہو گیا اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی تو اس اعلان کے ہوتے یہ اللہ تعالی کہیں گے خضوہ فغلوہ پکڑ لو اور جکڑ دو دنیا کی پولیس آتی نا تو ہتھ کڑی یہاں لگاتی ہے یہاں سے پکڑتے ہیں یہاں ہتھ کڑی لگتے ہیں لیکن فرشتوں کی پولیس جب آئے گی نا اللہ تعالی کہیں گے خضوہ فغلوہ پکڑ اور باندھو اور جہنم میں ڈال دو تو ایک فرشت آگے بڑھے گا تو وہ اس کو یہاں سے نہیں پکڑے گا اے یہاں سے پکڑے گا اس کے موہ میں ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کر کے کھینچے گا تو اس کا جبڑا پورا ایسے لمبا باہر نکل جائے گا اور وہ قلابازیاں کھاتا ہوا ادھر دور جا گرے گا کہے گا ارحمونی میرے اوپر رحم کرو تو فرشتہ کہے گا لم یرحم کا ارحم الراحمین فکیفا نرحم تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں اور عورت جو ناکام ہوگی تو اس کے موہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے سر کے بالوں کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے تو ایسے ہی قلابازیاں کھاتی ہوئی جاگدور گرے گی اور کہے گی ارحمونی میرے اوپر رحم کرو تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں یہ نجات کی میں نے اپوزر تصویر دکھائی ہے کہ انسان ناکام کیسے ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تھوڑی سی زندگی ہے اللہ کی مان نے اور اللہ کی قسم ہر وہ بات جو اللہ نے کہیے نہ کر وہ ہمارے نفع کے لئے ہے اور ہر وہ بات جو ہمیں جس سے ہمیں روکا ہے وہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لئے تو پھر ایک اور آدمی آئے گا مرد یا عورت تو اس کے نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا تو اس کے نیکیوں وزنی ہو جائیں گے مطلب ترازو ایسے ہو جائے گا تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَسَدْ بَعْدَهَا أَبْدَا فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اکثر تو لباس کے بغیروں کی آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں گے انبیاء بھی شہداء بھی سب ننگے اٹھیں گے اول من یقصہ ابراہیم سب سے پہلے جس سے اللہ کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے جسم کے کپڑے اتار دئیے کہ آگ سیدھی باڈی کو جلائے کپڑے کی بجائے تو آپ نے کہا سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر مجھے پہنائے گا پھر سارے انبیاء کو پہنائے گا اور پھر موزن کو پہنائے گا جو مسجد میں ازان دیتے رہے اور سات سال جو ازان دے دے مسلسل وہ موزن کی صف میں شامل ہو جاتا ہے مارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں شہزاد صاحب کہ پانچوں ازانیں وہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ جسے چاہے گا کپڑے پہنائے گا پہلے ہی برعیم علیہ السلام پھر ہمارے نبی پھر باقی انبیاء پھر موزن پانچوں اے نمبر پر اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا باقی ننگے ہوں گی تو جب یہ آدمی یہ مردی عورت رازو کے سامنے کھڑا ہوگا ممکن ہے اللہ نے لباس میں کھڑا کیا ہو بظاہر تو لگتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہے اللہ کو تو پتا ہے کامیاب ہے تو لباس میں ہوگا اور اگر ننگا بھی ہے حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی تو اب انہیں فرمایا عائشہ اتنا خوفناک اس وقت صورتحال ہوگی اتنی خوفناک کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں وَخَشَّتِ الْأَسْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَوِ اللَّهِ ہمسا زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کوئی سنائی نہیں دیکھیں تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی اور وہ گیا تھا ساڑھے پانچ فٹ ساڑھے چار فٹ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے بندی کو جنت کا جوڑا پہناو تو جنتی کا جو جنت کا سائز ہے وہ چھے فٹ نہیں ہے وہ ایک سو تیس فٹ ہے ہماری ہائٹ ایک سو تیس فٹ شبیر صاحب اوپر دیکھ رہے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی ہوگی یہ ٹاور سے زیادہ ہوگی اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا ایک سو تیس فٹ پر تھا اور حضرت حووہ کو بھی جو پیدا فرمایا ایک سو تیس فٹ اور اصل انسانی باڈی یہ ایک سو تیس فٹ پر ہی جا کے فٹ رہتی ہے اس کا سار یہ تو اس میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ نہیں مشین کے ذریعے سے پریس کرتے ہیں یہ حمزہ کو پتا ہوگا جو لوہے کو پریس کر 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 تو وقت کی رفتار نے ہمیں پریس کیا اور کرتے 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 گستے 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 ہمارا یہ حال ہو گیا آگے اور بھی چھوٹے آئیں ایک چودری تھا اس نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کرو مراسی بیچاری کیا کام کرے وہ تو خالی دیرے آباد یہ دیکھتے رہتے ہیں آتے ہیں روزانہ ہمارے مراسی ان کو کام کی عادت ہی کوئی نہیں تو وہ اس نے وہ خرخرا لے کر اس کی مالش شروع کر لی جب چودری اندر گیا تو وہ بھی سو گیا صبح آنکھ کھلی تو گھوڑے کو چور لے گئے تھے اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا چودری تو مارے گا تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور وہاں سے خرخوش لے کر آیا اور اس کو رسے سے باندھ کے مالش شروع کر لی اتنے میں چودری باہر نکلے گا اے گھوڑا کی تھے کہ جی آئے کھل ہوتا تو وہ کہا چھوٹے موہ تیرہ اے گھوڑا ہے اے سیوڑا ہماری زبان میں خرخوش کرتی اے تا خرخوش ہے سائیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی یہ گس 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 کے سیوڑ بن گیا خرخوش بن گیا تو ہمارے اوپر بھی دس ہزار سال کی کا گرائنڈر چلا ہے گرائنڈر وہ ہمیں چھوٹا کرتے 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 یہاں تک لے آیا ہے لیکن جب اللہ کا امیابی دے گا تو ایک سو تیس فٹ ہر مرد کی ہائٹ ہوگی اور ایک سو تیس فٹ ہر عورت کی ہائٹ ہوگی اور اس کے حساب سے کپڑے ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جب فرمائیں کہ کپڑے پیناو تو سو جوڑے اس کے لئے آئیں گے اس کو ایسے پینا آئیں نہیں جائیں گے بس ایک دم نقشہ بدل جائے گا اور سو جوڑے اس کے جسم پہ ہوں گی ان کا وزن کوئی نہیں ہم یہ باریک سے کپڑے پینے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے لیکن جنت کے جوڑوں کا وزن کوئی نہیں چونکہ جنت کا جو دھاگہ ہے وہ اللہ نے نور سے بنایا ہے نور کو دھاگے میں بدلے تو نور کا وزن بھئی اس لائٹ کا میرے اوپر کیا وزن ہے کچھ بھی نہیں تو روشنی کا وزن نہیں ہوتا ہے تو نور سے بنا ہوا لباس ہوگا سو جوڑے اور اس کے سر کے بال یہاں تک آ جائیں گے گنگریالے نیم گنگریالے بال اور اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس میں سب سے چھوٹا جو ہیرہ ہے سب سے چھوٹا جو موتی ہے وہ اگر یہاں ہمارے گھر کے لون میں رکھ دیا جائے تو سات بر آزم روشن ہو جائیں گے سورج تو آدھے کو روشنی دیتا ہے نا اب کسی اور جگہ نکل ہوئا ہے یہاں سے ڈوب گیا ہے پھر کل ادھر نکلے گا تو ادھر ڈوبے گا لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا موتی پوری زمین کو روشن کرے گا اور زمین سے دے کر آسمان تک کو روشن کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ اس کا پیپر اس کو دے دو جیسے وہ پیپر ملتا ہے نا تو کامی میں میں نے ساتھ میں فارسی رکھی ہوئی تھی کیونکہ فارسی کے ٹیچر بوڑے تھے تو میں نے اس لیے رکھی کہ نہ پوچھیں گے نہ پٹائی ہوگی میں فارسی کی کتابوں میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا تو میرے ماشاءاللہ سو میں سات نمبر آئے تو زیدی صاحب تھے مرہوم رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے پوری کلاس میں میرا یہ عزاز تھا کہ میں نے سات نمبر لیے تو کہنے کے تارک جمیل سہر کہ یسر تشریف لائی میں ادھر کھڑا ہوا تو وہ ادھر بیٹھے تھے میرا یہ کہانے سے زور سے مسئلہ کہنے کے آپ کے سات نمبر ہیں آپ صفر خود لگا لیں تو ماشاءاللہ ستر بٹا سو ہو جائیں گے تو اس کا پیپر اسے دیا جائے گا وہ کہا جائے گا جاؤ گھر والوں کو بتاؤ تو وہ پھر نعرہ مارے گا نعرہ نہیں مارتے جو آدھویں کوئی میچ جیتے ہیں تو یہ اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں تو وہ بھی ایک نعرہ مارے گا لیکن وہ نعرہ کو اللہ نے لفظ بنا دیا فَأَمَّمَنُوْتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِنِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی وہ کہے گا ہاو تو وہ کہیں گے کیا ہوگا تجھے وہ کہے گا ہا ام مقرعو کی تابیہ ہا ام کوئی لفظ نہیں ہے نعرہ کو لفظ بنایا ہے میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہوا وہ کہے گا انی ذنن تو انی ملاکن حساب یہ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے زندگی کا حساب دینا ہے تو میں تیاری کرتا رہا تو تیاری کرتا رہا تو آج میں پاس ہو گیا ہوں اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّعِيَةِ اس کو عالی زندگی موبا آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی جب میں دنیا میں ڈھونڈتے ہیں لیکن جتنا ڈھونڈتے ہیں کھڑے ہی نظر آتے ہیں کہ اس کا سٹائل ہی ایسا اللہ نے بنایا ہے اب آئیڈیل لائف شروع ہوگی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّعِيَةِ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کرو کہ اللہ کہیں گے میرے بندے تیری آئیڈیل لائف شروع ہوگی کس جگہ رئیس آباد میں تلمبہ میں نہیں فی جنت عالیہ وہ عالی شان بلند بالا جنت میں تیری زندگی شروع ہوگی قطوفہ دانیہ اس کے خوشیں لٹکے ہوئے ہیں ایک بددو آیا خوشے سے اب یہ نظر بھی میں یاد پا دا انگور دا آگیا ادھے کلو دا انگور آگیا ایک بددو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ حلف الجنت من عِنق جنت میں انگور ہوں گے آپ نے کہاں ہوں گے تو وہ کہنے لگا ایک گچھے کا کتنا ہوگا کتنا بڑا ہوگا ایک گچھہ کتنا بڑا ہوگا تو آپ دل تھام کے سنو آپ نے فرمایا مسیرت شاہر لِلْغُرَاب لَا يَقَوْ لَا يَفْتِرُ لَا يَنْفَنِي کووہ آپ صبح دیکھو کتنا تیز اڑتا ہے تیز رفتار پرندہ ہے کووہ تو آپ نے فرمایا ایک کووہ ایک معینہ ایسے سیدھا اڑتا رہے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے نہ سست پڑے نہ بیٹھے نہیں چلتے چلتے ادھر نہیں گیا ادھر نہیں گیا رفتار سست نہیں کی بیٹھ نہیں گیا ایک مہینہ پورا اڑتا رہے گا نا تو انگور کا ایک گچھہ پورا ہوگا تو خجوروں کا گچھہ کتنا بڑا ہوگا کیلے کا گچھہ کتنا بڑا ہوگا تو کہنے کا اچھا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کوئی بڑا چھترہ زبا کیا اور پھر اس کی کھال کھینچ کے تیری ماں کو پکڑایا کوئی اس کا ڈول بناو سہرا میں اسی کا ڈول بنتا تھا کہا جی ہاں تو آپ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ سیدھے ساتھ ہوتے تھے دہاتی کہنے کے یا رسول اللہ پھر میں نے تو میری بیوی نے کوئی کافی ہے تو آپ فرمائے آپ نے فرمایا عامہ تا شیرہ تک تیری ساری فیملی کو کافی ہو جائے گی تو اسی حساب سے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہوگی ایک عرب میں میں نے جنت بیان کرتا تھا پہلے بہت تو جب میں نے جنتیوں کا قد بیان گیا تو ایک نوجوان بعد میں آ گیا کہا ہمیں ایک سو تیس فٹ کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو یہی کافی ہے جو ہمارا ہے وہ اتنا بڑا کیسے سنبھالیں گے میں نے کہا فرض کرو تم چھ فٹ کے چلے گئے جنت میں تو جنت کی خجور کا جو سائز ہے جنت کی خجور ایک خجور پچیس فٹ کی ہوگی جنت کی ایک خجور پچیس فٹ کی اگر تو نیچے سے گزرا خجور کے درخت اور ایک خجور ٹوٹ کی تیرے اوپر آئی تو کہیں نظر آئے گا تو تو ایک خجور کے اندر ہی دم توڑ جائے گا اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں اور جب عورت کی کامیابی کا اعلان ہوگا تو اس کا قد بھی ایک سو تیس فٹ جائے گا اور سو جڑے پینائے نہیں جائیں گے ایک دم فکس ہو جائیں گے اللہ کی قدرت کیونکہ سو جڑے پاون لگو تو موٹی رہ گئے بعض اوقات کندوں میں درد ہوتا ہے تو ہک کرتا پاونہ میں اکھا ہو جاندے تو سو جڑے پاونے 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 اور اس کے سر کے بال ایک سو تیس فٹ لمبے ہوں گے چھوٹی سے چلیں گے اور پاون کی ایڑی کا بوسہ لیں گے اتنے لمبے بالوں میں موٹی اور ہیرے اللہ تعالی ایسے ڈیزائن کر کے لگائے گا کہ اس کا ایک موٹی سارے عالم کو روشن کرتا تو اور ان کے چہروں پر اللہ تعالی نور کی ایسی تجلی ڈالے گا کہ پھر قیامت کہتا ہوں پھر کبھی بھی انہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں کا میک اپ کر بھی لاؤ تو پچھے لائے جام دائے وہ ایک اشتہار آتا تھا دلہن نہیں دلہا نے دلہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا ایم ایکس کریم کہا کہ اشتہار ہوتا تھا یہ راتی تک اوری چھٹی آئی تو کالی کلوٹی بیٹی تو وہاں اللہ اپنی تجلی ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو پھر کسی میک اپ کی ضرور نہیں ہوگی ہاں وہاں ایک اور نظام ہوگی مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے جمع جمع اللہ کا دیدار ہوگ ہر جمع اللہ کا دیدار ہوگ واپسی پر ایک بازار ہوگا مردوں کا الگ عورتوں کا الگ اسے جمع بازار جیسے اس میں مردوں کے بازار میں بے شمار تصویریں لگی ہوں گی بہت خوبصورت عورتوں کے بازار میں بے شمار تصویریں لگی ہوں گی بہت خوبصورت اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ میں داخل ہو سکتی ہوں آپ کا چہرہ بدل دوں گی تو مثلا ایک جنتی کو اے بڑی چنگی لگ دی اتنا ہی کہے گا اس کا اتنا چہرہ بدل جائے گا اور اب بیوی کا چہرہ بھی بدل گیا خامند کا چہرہ بھی بدل گیا دونوں جب واپس انٹر ہوں گے جنت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا بیوی تو کتھو عمدی پہئی ہیں میری تک کچھ نہیں ہو لگ دی وہ کہ میا تو کی تو آگیا مو چاہتے چل جا پر اپنی جنت جا وہ اسے پہچانے گی وہ اسے پہچانے گی یہ نظام ہوگا اور دوسرا جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اس کی جب نور کی تجلیاں پڑیں گی تو ان کا حسن اللہ کے پاس تو ہر چیز بے حساب ہے کوئی limit تو ہے نہیں جنت بھی اللہ کی رحمت کی انتہا نہیں ہے ادنا سا کرشمہ ہے تو کامیابی یہ نجات کا ہم نے آج لگایا نا آخری دس دن نجات کے تو آج میں نے تھوڑا سا نجات کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ نجات کیا ہو کی اس کے لئے یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس کو ہم اللہ کے مرضی پہ گزار لیں اللہ کے نبی کی مرضی پہ گزار لیں اس کو سیکھیں تبلیغ میں جا کر چار مہینے کا ہے چالیس دن کا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا تو ہر مہینے تین دن لگاتے رہیں تو پھر آگے کی بھی اللہ حمد نصیف اما دے سلام بیل آئیکن کو دبائیں اللہ حافظ اللہ حافظ